نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہراج کی اراد کو میرا چند لوگوں کے آگے سے گزرنا ہوا میں نے دیکھا ان لوگوں کے پیٹ بہت 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 بڑے تھے جو ان کے پیٹ کے باہر سے نظر آتا تھا کہ ان کے پیٹ میں سامپ تھے اور بہت زیادہ تکلیف میں تھے اور میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جبرائیل علیہ السلام نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سود کا ایک ارپیہ کھایا تو اللہ تعالیٰ چھتیز زنا سے زیادہ کرنے کا ان کو گناہ دے گا ایک زنا کرنے کی بہت بڑی سزا ہے تو چھتیز زنا کرنے سے بھی زیادہ اس کو گناہ اللہ تعالیٰ دے گا سزا دے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زنا کے ستر درجے ہیں اس میں سب سے چھوٹا سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ جیسے کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا توبہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ معاف کرے پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اگر تم اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہو اللہ پہ یقین رکھتے ہو اللہ پہ ایمان لاتے ہو تو جو سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اگر تم مومن ہو تو جو سود باقی رہ گیا ہے اس کو تم چھوڑ دو اور اگر تم سود لینے سے باز نہ ہوگے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جاند کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ توبہ نعوذ باللہ استغفراللہ اللہ تعالیٰ معاف کرے لوگو اللہ سے توبہ کریں بہت زیادہ اس وقت اداد بھڑ چکی ہے سود کے لوگ کاروبار کر رہے ہیں اور اللہ سے معافی مانگے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھلا کوئی جنگ جھیت سکتا ہے دنیا بھی برباد اس کی اولاد بھی برباد خود بھی برباد آخر بھی برباد قبر بھی برباد ہر طرف عذاب ہی عذاب عذاب ہی عذاب بھراتا ہی جائے گا عذاب اور آپ کی اولادوں تک کیسے عذاب پہنچے گا اب سنیں جب آپ سود کا کام کرتے ہوں گے آپ نے تو مرنا ہی ہے ایک نہ ایک دن جب مر جائیں گے آپ کے بچے اسی سود والے کام کو آگے پھلاتے جائیں گے اگر آپ رسکِ حلال حلال کام کریں گے رسکِ حلال تلاش کریں گے رسکِ حلال والا کوئی کاروبار کریں گے آپ مر جائیں گے تو آپ کے بچے رسکِ حلال کمائیں گے آئین عبادت ہے رسکِ حلال کمانا سود کے کاروبار کو چھوڑ دیں